عمران خان صاحب نے زندگی میں بے شمار سیاسی گلتیاں کیے ہوں گے اگر ہم ان گلتیوں کی فیرس بنائے تو میرا خیال یہ ہے کہ تین چار درجن تو گلتیاں ہوں گی جن کا ہم متعلیہ کر سکتے ہیں مشاہدہ کر سکتے ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں مثلا عمران خان صاحب کی سب سے جو پہلی گلتی تھی جیسے ہم آج ماننا چاہے کر عمران خان صاحب مانتے بھی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار میں آنا تھا عمران خان صاحب اس کو مانتے ہیں دوسری جو بڑی گلتی تھی بغیر تیاری کے گورنمنٹ میں آ جانا تیسری جو ان کی سب سے بڑی گلتی تھی بڑے بڑے وعدے کر لینا اور پھر انہوں وعدوں سے پھر جانا جو تھی ان کی جو بڑی گلتی تھی وہ یہ تھا کہ بغیر کسی ہومور کے کسی بھی شخص کو منیسٹر بنا دینا اور پھر تھوڑا سو ہومور کر کے اس کو فارق کر دینا پھر روز تقریر کرنا وہ پرائیم سٹر کی حیثیت سے تقریر کرتے تھے اور آپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بھی اور آج بھی وہ ہر روز دو تین مرتبہ ٹیلیویجن پہ آتے ہیں یہ بھی ان کی بہت بڑی گلتی ہے پھر اس کے بعد اقتدار کے ساتھ چمٹ جانا جب آپ کو فارق کیا جا رہا تھا آپ کو اندازہ تھا کہ ہم فارق ہو جائیں گے تو اس وقت اقتدار کے ساتھ لٹک جانا یہ بھی ایک بہت بڑی گلتی تھی پھر اس کے بعد وہ سائفر لہرا دینا جو ظاہر ہے بہت بڑی گلتی تھی پھر اس کے بعد غلط طریقے سے غلط ٹائم پہ اسمبلی توڑ دینا وہ بھی بہت بڑی گلتی تھی پھر قومی اسمبلی سے کوئی لات مار کے وہاں صیفے دے کے اس سے نکل جانا یہ بھی بہت بڑی گلتی تھی پھر اس کے بعد ایک حقیقی ازادی کا نعرہ لگا دینا وہ بھی بڑی گلتی تھی پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ پڑنا یہ بھی ایک بہت بڑی گلتی تھی پھر اس کے بعد اگر ہمیں گلتیوں کو آگے بڑھاتے چلے جائیں پھر لانگ مارچ کرنا پچیس مئی کا وہ غلط تھا پھر چھبیس نومبر کا اعلان کر دینا وہ غلط تھا پھر نئے آرمی چیف کی تائناتی میں رکھنا ڈالنا رکاوٹے کھڑی کرنا وہ ایک بہت بڑی گلتی تھی پھر جنرل باجہ صاحب کو ملائن کرنا جو آپ کے موسن بھی تھے وہ بھی ایک بہت بڑی گلتی تھی اور آخر میں پنجاب سمبلی کا توڑ دینا خیور پختون فاہ کے سمبلی توڑ دینا یہ بھی ایک بہت بڑی گلتی تھی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گلتیوں کے فیریس بناتے چلے جائیں تو آپ یہ دیکھ کر ہیران ہی رہ جائیں گے کہ عمران خان صاحب کی اچیمٹس کم ہیں اور ان کی زندگی کے گلتییں بہت زیادہ ہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے آپ کبھی غور کر لیں لس بنائیں فیریس بنائیں آپ آپ کو ہر جگہ پہ عمران خان صاحب غلطی کرتے پھر اس پہ ڈٹ دے پھر اس غلطی سے پیچھے اٹھتے اور آخر میں معذر کرتے ہوئے نظر آئیں گے پھر اسے مانتے ہوئے نظر آئیں گے ان سب چیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھیں تو جو سب سے بڑی غلطی ہے جیسے ہم غلطی آزم کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کی جیسے سب سے بڑی ہماکت کہہ سکتے ہیں جیسے ہماکتوں کی ماں کہا جا سکتے ہیں وہ جیل برو تحریک ہے یعنی ایک عجیب سا فارمولا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم پاکستان کی ساری جیلیں بھر دیں گے ساری جیلیں اس کے اندر کوئی گنجائشی نہیں بچے گی اور آپ یہ سوچ ہی نہیں سکے آپ یہ جان ہی نہیں سکے کہ آپ کے جو ورکرز ہیں جو آپ کے جو ساتھی ہیں جو آپ کے جو وزراء تھے جو آپ کے لیڈرز ہیں وہ تو سارے چوری کھانے والے مٹھو ہیں ان میں سے کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں کہ جس نے کبھی زندگی میں سختی پرداش کی ہو کیونکہ اگر وہ سختی پرداش کرتا ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ پیٹھا ہوتا اور آپ نے all of sudden ایک دن اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان کی ساری جیلیں بھر دیں ہیں اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پہلے دن لاہور میں جو کچھ ہوا پوری دنیا نے منظر دیکھا کہ ان کے جو لیڈرز سے دوڑ کے ایک وین ان کو نظر آئی اس کے اندر بیٹھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ وی کا نشان بنانا شروع کر دیا انہوں نے کہا لیں جی ہم تو قید ہو گئے ہم نے جیل بھر دی اور جب وہ اس کے بعد اس وین کو تعلق لگا دیا گیا تو آپ کے پاس واشروم کی سہولت بھی نہیں تھی آپ نے اس وین کو واشروم کے طور پر بھی استعمال کرنا شروع کر دیا اور جب شاہ محمود قریشی صاحب کو کوٹ لکپت جیل لے جا رہا تھا تو وہ پوٹسٹ کر رہے تھے دیکھیں جی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ سی سی پیو کے آفز جانا ہے اور یہ دیکھیں آپ مجھے جیل لے کے جا رہے ہیں اور پھر اگلے دن ان کی زمانت کا پروسس بھی شروع ہو گیا اور پھر عمراء خار صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی جو ہمارے لوگ ہیں کو دہشت کر دیں کبھی کسی کو اس جیل میں پھینک رہے پھر آپ نے پروٹسٹ کرنا بھی شروع کر دیا وہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں کی عبادی میں صرف آپ کو دو سو پانچ لوگ ملے اور اس میں سے صرف اکاسی لوگ جیل گئے اور وہ بھی اب زمانتوں کے کاغذات لے کے پھر رہے ہیں اور کل جب جیج صاحب کے سامنے پیش ہوئے اور کاغذات جمع کروائیں کہ ہم زمانت کروانا چاہتے ہیں جیج صاحب نے پوچھا بھائی آپ کو تو پولیس نے خود گرفتاری نہیں کیا تھا آپ خود اپنی مرضی سے گرفتار ہوئے تھے تو اس پہ جو وکیل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا یہ دیکھیں حقیقی جیل تو نہیں تھی ہم نے تو اسے سمبولیکلی سمجھا تھا کہ ایک سمبل ہے کہ جس میں ہم جیل بھرو کر نعرہ لگایا اور یہ ہمارے سے بڑی ساتھ تھی کہ اب انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہمیں تو ہمارے موقعات کو نکالا جائے ہمارا موقع جو باہر آنا چاہتا ہے وہ بیمار آدمی ہے بڑا آدمی ہے اسے تو چار سو بیماریاں ہیں اس کو انسلین چاہیے ہوتی ہے اس کو دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں تو اندر نہ دوائیاں ہیں نہ خوخوراک ہیں تو ان کو باہر نکل لگا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہکہ پڑ گیا اور پھر جائے صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب اتنی جلدی دوبار نہیں آ سکیں گے آپ اس کے بعد پشاور کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جتنے ان کے لیڈر سے صرف وی کا نشان بنانے کے لیے ہے پورے پشاور کے اندر اور بلکہ پورے خیبر پخنونخواہ کے اندر ایک بھی شخص نہیں تھا جو جیل گیا سب لوگ پولیس وین کے سامنے وی کا نشان بناتے تھے غائب ہو جاتے تھے جو ان کے بڑے بڑے لیڈر سے وہ مختلی جگہوں پہ بیٹھے کوئی اس تھڑے پہ بیٹھا ہوئے کوئی اس تھڑے پہ بیٹھا ہوئے کوئی ادھر سے لسی پی رہا ہے کوئی ادھر سے چاہ پی رہا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے گرمی بڑی شروع ہو گئے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب باہر نکلیں گے شاہ فرمان صاحب کا کلپ بے بڑا وائرل ہوا کہ انہیں کہ جب باہر آئیں گے تو یہ گرمی تو لگے گی مسئلے تو ہوں گے اور پرویس خٹک صاحب آپ نے ان کی ویڈیو بھی دیکھ لیا ہوگی کہ پرویس خٹک صاحب چلی جا رہے ہیں چلی جا رہے ہیں جب جیل جانے کا ٹائم تھا تو اب واق کرتے جا رہے کرتے جا رہے سب کو کہہ رہے بھائی بس ہو گیا ٹھیک ہے اور شہرام تر کئی جو ہے ان کو پولیس والے ان کی منتے کر رہے ہیں کہ سر وین کھڑی آپ اس کے اندر چلے جاؤ اور کہتا ہے کیمرہ بند کرو کیمرہ بند کرو اور اس کے بعد آپ باقی لوگوں کو دیکھ لیں اور ایک ایم پی اے صاحب جو نا وہ لوگوں کا حجوم چیر کے وین تک آئے پی کا نشان بنایا ہے تصویر کچھ بھی اور اس کے بعد دھوڑ گئے وہاں سے وہاں وہ کھڑے نہیں رہے تو یہ خیور پختونخواہ کا منظر تھا کہ جس میں آپ دس سال حکمران ہیں اور وہاں پہ آپ کے پاس ایک بھی لیٹر نہیں ہے ایک بھی ایسا ورکر نہیں ہے کہ جو جیل جا سکے اور پھر جو رول پنڈی میں وہاں وہ بھی آپ کے سامنے مثال وہاں پہ دو چار لوگوں نے اپنی گرفتاری پیش کی اور انہیں بھی جب روات میں جا کے روات کے قریب یا دینہ کے قریب جا کے اتار دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جیل نہیں لے کے گئے گھر چلے گئے اور وہاں پہ یعنی رول پنڈی تیسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا اور اس شہر کے اندر سے کتنے لوگ نکلے آپ کے لئے دو اڑای سو بندہ تو وہ بھی جیل نہیں گئے انہوں نے بھی پنجرے کے سامنے تصویر کچوائی بین کے سامنے تصویر کچوائی نعرے لگائی عمران خان کے اوٹ کر چلے اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کے آتے عمران خان صاحب ہی چاہتے ہیں کہ اس تحریک کو زلوں کے لیول تک لے جائے جائے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر زلے میں سے لوگوں کی لیسٹ نکلے گی اور اس فیرس کے مطابق ہم لوگوں کو گرفتار کروائیں گے لوگوں کو جیل جانا چاہیے تو یہ عجیب سی بات ہے کے پیپرز لے کے پھر رہا کوئی ججوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہماری زمانت قبول کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ ساتھ ایک نرہ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ حقیقی ازادی حاصل کر رہے ہیں بھائی یہ حقیقی ازادی ہے اور یہ جیل بھرو تحریک ہے کہ جس میں آپ نے تین پڑے شہر چوز کر لیے آپ نے لاہور میں اسی کی جیل کو پورے پاکسن کی جیل سمجھ لیا اور وہاں پہ بھی صرف ایک آسی لوگ جمع ہوئے قید ہوئے گرفتار ہوئے اور آپ نے پشاور کی جیل کو پورے پاکسن کی جیل سمجھ لیا اور آپ نے راول پنڈی کی جیل کو بھی پورے پاکسن کی جیل سمجھ لیا بھائی پورا پاکستان ہے وہ اس کے اندر بڑی جیل ہیں ان کے اندر بڑی سپیس ہے اور وہ سب آپ کے ورکرز کا انتظار کر رہے ہیں اب اگلا سوال یہ بھی ہے کہ اگر آپ جیلیں بھر بھی دیں گے پورے پاکستان کی جیلیں بھر دی آپ نے تو کیا فائدہ ہوگا کیا اس سے آپ کو الیکشن مل جائیں گے کیا اس سے پوری دنیا آپ کو نیلسن مڈیلا سمجھنا چروع کر دے گی اور نیلسن مڈیلا بھی وہ جو زمان پارک کے اندر بیٹھا ہوگا آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو آپٹکس ہیں اس کا پیٹی اے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے بلکہ اب اس کا الٹا نقصان ہو رہا ہے پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہوگی شاید ہی کوئی ایسا فورم ہوگا کہ جہاں آپ کے خلاف تھٹھانا لگ رہا ہو گورنمنٹ آپ کا مزاک اڑا رہی ہے میڈیا آپ کا مزاک اڑا رہا ہے آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ آپ کا مزاک اڑا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ٹریٹرز ہیں جتنے تاجر ہیں جتنے آپ کے مہربان ہیں جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کا مزاک اڑا رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا بھنڈ کرنے کی کیا ضرورت سے اتنی بڑی ہماکت کرنے کی کیا ضرورت سے یاد رکھیں کہ آپ اگر پورا پاکستان بھی جیلوں سے بھر دیں تب بھی آپ کو الیکشن نہیں مل سکیں گے الیکشن آپ کو الیکشن کمیشن سے ملیں گے پھر بھی آپ کوئی سیاسی فائدہ نہیں آصل کر سکیں سیاسی فائدے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا اور اس پارلیمنٹ کو آپ نے لات مار دیں آپ وہاں سے صیفہ دے کے گھر بیٹھ گئے ہوئے ہیں تو بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو میری یوتھیوں سے درخواست ہے کہ جناب علی کو اکل کو ہاتھ مارے ہیں کوئی مت کریں یار یہ جو مت ہے نا یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا سرہ پکڑیں اس کا رسہ پکڑیں اور یہ حرکتیں بند کر دیں آج اگر آپ نے جیل بھر دی ہے تو کل کیا کرو گے سڑکیں بھرو کریں گے آپ یہی ہے کہ سڑکوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کر دیں اب میں مزید الفاظ نہیں بور سکتا اب احتجاج کا یہی طریقہ رہ گیا اور ایک طریقہ یہ رہ گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں گے پورے پاکستان میں جتنے ہمارے ورکرز ہیں وہ سب انٹے پکڑ کے اپنے اپنے سر میں مارے ہیں اس سے ہمیں حقیقی ازادی مل جائیں گے سر اس سے حقیقی ازادی نہیں ملتی حقیقی ازادی آئین کی پاسداری پارلیمنٹ کی تقریم الیکشن اس کا تعلق صرف پارلیمنٹ کے ساتھ ہے آئین کے ساتھ جب تک آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے ویسٹیج آف انرجی ہے اور ویسٹیج آف رسورس ہے دوسرا یہ یاد رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے جتنے لوگ سولجد ہوتے ہیں جن کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں ان کو رام کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ پیار سے بات کریں جب آپ کسی آرم فورسز کو پش کرنا چروع کرتے ہیں بلی کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ سے راضی نہیں ہوتے یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ کو ریاست کو دبا لیں گے اور ریاست دب جائے گی ریاست دیسے نہیں دبے گی ریاست کے ساتھ آپ نے افام و تفہیم کے ساتھ ہی چلنا ہے ان کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو ویسے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے اور آخری چیز جو ہم آج کے ویل آگ میں آپ کو ڈسس کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے اب ساری توقعات کا مرکز سپریم کورٹہ پاکستان اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باقی میچ ہار گئے ہیں اب ان کے پاس صرف ایک ہی بال بچی ہے اور وہی چار یا پانچ چھ سکور بچے ہیں اور اگر یہ ہو گئے تو یہ میچ جی چاہیں گے نہیں تو یہ ہار چاہیں گے اور وہ جو آخری بال اور آخری سکور ہے وہ سپریم کورٹہ پاکستان اب عمران خان صاحب مختلف طریقوں سے مختلف ہیلوں سے مختلف بہانوں سے مختلف لنکس کے ذریعے عدلیہ کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم سے جو غلطی ہوگی آپ اس کو چھوڑیں ہمیں پنجاب اسمبلی بحال کروا دیں ہمیں خیبر پختون کا اسمبلی بحال کروا دیں اور ہمیں وفاقی اسمبلی کے اندر دوبارہ جانے کی اجازت دے دیں موقع دے دیں اب یہ میسیجز کر کے اپنے جو ذرائع ہیں اس کو استعمال کر کے یہ سپریم کورٹہ پاکستان سے ایک فیور لینا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹہ پاکستان اسمبلیوں کو بحال کر دے اور انہیں بھی آرڈر کر دے کہ یہ پارلیمیٹ ہاؤس میں واپس جائیں اور سپیکر کو گورنمنٹ کو یہ حکم دیا جائے کہ انہیں آپ ڈی نوٹیفائی نہیں کریں گے ان کا آپوزیشن لیڈر بنائیں گے اور پھر ڈیموکریسی آگے چلے گے یہ امران خان صاحب کی خواہش ہے اگر یہ خواہش ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹہ پاکستان سے امیدے لگانے کے بجائے امران خان صاحب کو کھلے دل سے اپنی گلتیاں ماننی چاہیے اور پھر یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دونوں صوبوں کی سملیاں بحال کر دیں اور ہمیں پارلیمنٹ میں واپس جانے کی اجازت دینے تاکہ ہم اس جمہوری حکومت کا یہ جمہوری سسٹم کا حصہ بن سکیں اس سے آپ کی جو ریٹ ہوگی وہ اسٹیبلش ہوگی اس سے آپ کی عزت آپ کی تقریم میں اضافہ ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسی طرح سڑکیں بھرو اور بالٹیاں بھرو اور ڈونگیں بھرو اور لوٹیں بھرو اور دیگیں بھرو اور جیلیں بھرو اس سے اگر آپ کام چلا لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمیں اس سے نہ ملک آگے بڑھے گا نہ آپ آگے بڑھیں گے نہ یہ سسٹم چل سکے گا تو اس طرف سے آئیں جہاں سے کان کو سیدھے طریقے سے پکڑا جا سکتا